لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واتحلاتو والسلام علی سیدی الولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین والعانت اللہ علی عدائہ مجمعین من لیلنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ و تعالیٰ پی کتابه المبین وہوا ازدق ترادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انہا قرآنا سویرد به الجبالو اوقت تیعت به الارضو اوقل ما به الموتا بلللہ الامرو جمیع آز سلوات بھیجے محمد محترم سامین قرآن مجید کی جساء کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور وردگار عالم اس آیت میں قرآن کے کچھ فضائل ہے جو بیان کر رہا ہے اشاہ دوراللہ و انہا قرآنا یہ قرآن وہ ہے سویرد به الجبالو جس کے ذریعے پہاڑ چلاے جا سکتے ہیں اوقت تیعت به الارضو اور اسی قرآن کے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے اوقل ما به الموتا اور اسی قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے بل للہ الامر و جمعان حالکہ یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کے دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سارے انبیاء اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب تھے تو ان کے بعد ان کی امت میں نبی کا وارث کون ہوگا اس موضوع پر کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں لیکن ان ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننہ نبی نبیوں کے مقابلے میں میرا نبی جنہیں میں بد نصیب تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سارے نبیوں کے مقابلے میں میرا نبی غم نصیب ہے اس لئے کہ وہ جب اس دنیا سے گیا تو اس کی امت اس بات پر اختلاف کا شکار ہو گئی کہ نبی کا وارث کون ہے نبی کا جانشین کون ہے اور نبی کا نائب کون ہے جس آیت کو میں نے آپ حضرت کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ آیت اس کا بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ نبی کا وارث کسے ہونا چاہیے بہت توجہ دیجئے گا تمہیدی منزل میں تب ہی بات آپ کے ذہنوں تب پہنچ پائے گی ایک صلافات بھیجئے محمد وآلہ دیکھیں دو لفظیں ہیں ایک لفظ ہے وارث اور ایک لفظ ہے ورثہ ورثہ اشعے کو کہتے ہیں جو مرنے والا چھوڑ کے جائے وارث اشعے ہیں جو مرنے والے کے ورثے کا مالک بن جائے کبھی کبھی وارث کا مرتبہ اور ورثے کا مرتبہ برابر ہوتا ہے اور کبھی کبھی وارث مان لیے مرنے والا دس لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا بیٹا اس کا وارث بن گیا یہاں بھی بیٹے کا درجہ بلند ہے دس لاکھ روپیہ کا درجہ کم ہے مان لیجئے مرنے والا جسے وارث بنا کے گیا وہ ایک بچے کا وارث ہو گیا اب یہاں وارث و ورثہ دونوں کا مرتبہ برابر ہے اس لئے کہ جو وارث ہے وہ بھی اولاد آدم جو ورثہ ہے وہ بھی اولاد آدم تو یہ بات سہن میں رکھئے گا کہ کبھی کبھی وارث کا درجہ ورثے سے بلند ہوتا ہے اور کبھی کبھی وارث و ورثہ دونوں کا درجہ برابر ہوتا ہے پیغمبر اسلام کچھ چھوڑ کے گئے یا نہیں قرآن چھوڑ کے ضرور گئے اور جب قرآن چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ ہے ورثہ اب کون اس قرآن کا وارث ہوگا جو قرآن کا وارث ہوگا وہی پیغمبر کا وارث ہوگا جو قرآن کا وارث ہوگا وہی پیغمبر کا جانشین ہوگا جو قرآن کا وارث ہوگا وہی پیغمبر کا نائب ہوگا مگر اب پتہ کیسے چلے کہ پیغمبر وارث ہے قرآن ہے کون تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ وارث و ورثے پہ کبھی کبھی دونوں کا درجہ برابر ہوتا ہے کبھی وارث کا درجہ بلند ہوتا ہے ورثے کا درجہ کم ہوتا ہے میں دیکھے جو جو وارثیں قرآن بننے کا دعویٰ کر بیٹھے میں ان کی کوئی برائی کرنے نہیں بیٹھا ہوں لیکن ہاں مجھے اس بات کا حق ضرور ہے کہ میں اپنے مولا علی کی فضیلت ضرور بیان کروں قرآن نے تین فضیلتیں اپنی احاں پر بیان کی سب سے پہلی فضیلت کی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلایا جا سکتا ہے اب جو وارثیں قرآن ہو اگر پہاڑ چالانے کا کمال اس کے پاس نہیں ہے تو وہ وارث بنا تو ہے مگر آئے نہیں قرآن نے دوسری فضیلت بیان کی کہ ہمارے سے لیے زمین سمیٹھی جا سکتی ہے قرآن کا وارث وہی ہوگا جو زمین سمیٹھ دینے کا کمال لگتا ہو قرآن کہتا ہے ہمارے سے یہ مردوں کو چلایا جا سکتا ہے تو وارثیں قرآن وہ نہیں ہو سکتا جو موت کے قابو میں ہو وارثیں قرآن وہ ہوگا موت جس کے قبضے میں ہو ایک سلامت بھیجے میں نے کہا نا میں کسی کی برائی تو نہیں کروں گا لیکن مجھے اپنے مولا علی کی فضیلت بیان کرنے کا تو حق ہے نا وارثیں قرآن علی ہیں یا نہیں اس بات کو جاننا ہے تو یہی دیکھئے کہ قرآن کی جو فضیلتیں ہیں علی اس سے کم تر تو نہیں ہیں اگر کم تر ہیں تو علی وارثیں قرآن نہیں ہو سکتے وارثیں پیغمبر نہیں ہو سکتے اور اگر قرآن کے فضائل کے کم سے کم برابر ہیں علی تو وارثیں قرآن بھی علی ہیں وارثیں پیغمبر بھی علی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے میں نے مجلس شروع کی آپ کو میرا کوئی جملہ اچھا لگا یا کیا ہوا آپ نے کہا سبحان اللہ واہ ہوا ہوا آپ کی یہ تعریف اس بات کی سند نہیں ہے کہ میں مجلس بھی اچھی پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس لئے واہ ہوا کر کے مجھے چلا رہے ہو کہ ہماری شبہ داری کی مجلس ہے دنیا یہ نہ کہے ایسے مولوی کو کھولایا تھا جس کی مجلس چلی ہی نہیں تو ہو سکتا ہے آپ اپنی شبہ داری کی کامیابی کے لئے میری مجلس چلانے کی خاطر وہ ہوا کر رہے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے مولا علی کا نام لیا آپ کے دل میں عشق علی ہے آپ کے سامنے آپ کے مولا کا نام آیا آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ تو یہ سبحان اللہ بھی میری نہیں ہے تو اچھا اگر اس مجمع میں کوئی احساس شخص آ جائے جو دشمن علی بھی ہو اور دشمن علی رضوان بھی ہو آپ محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میرا دشمن بھی ہو اور علی کا دشمن بھی ہو لیکن دوران تقریب وہ بے احساس تاک کہنے لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ضائد سے بات ہے یہ میرا دشمن ہے تو میری تعریف نہیں کرے گا یہ علی کا دشمن ہے تو علی کے نام بھی یہ واہ واہ نہیں کرے گا لیکن اگر اس کی زبان سے واہ واہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تقریر ایسی تھی کہ دشمن ہونے کے باوجود یہ واہ واہ سے اپنے کو روک نہیں پایا با میرا مولا پہاڑ چلانے کا کمال رکھتا ہے یا نہیں اس کا اقرار مومنوں نے نہیں کیا ہے مباہلے کے مہدان میں نصارہ نے کہا تھا ہم وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں جو جا جائے ہیں تو پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے گا سلامات بھی دیجئے محمد والے بڑا دشمن کا اقرار فضیلت یہ سرٹیپکٹ ہے عیسائی نہ علی کے دوست ہیں نہ اسلام کے دوست ہیں تو اگر انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں جو کہ چاہ جائے تو پہاڑ چلنے لگے گا اس کا مطلب میرے مولا میں پہاڑ کو چلا دینے کا کمال ہے اب قرآن نے اپنی دوسری فضیلت بیان کی بہت توجہوں سے تنیے جلدی یلدی تاکی بات تمام ہو جائے قرآن نے اپنی دوسری فضیلت بیان کی کہ ہمارے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے زمین سمیٹنے کا کیا مطلب دیکھیں آپ لوگ اپنے پھر گھروں سے نکل کے یہاں تک آئے ہیں اب مجلس کے بعد مان لیے میں اتنا تھکا دوں آپ کو کہ آپ سوچیں چلنا نہ پڑتا اور گھر پہنچ جاتے تو قرآن کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارے سوروں کی تلاوت اس نیت سے کرو کہ زمین سمٹ جائے تو تمہارا ایک قدم اس مکان سے باہر ہوگا اور دوسرا اپنے گھر میں ہوگا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علی میں یہ کمال ہے کی نہیں ہے اب تاریخ اسلام کے ایک جنگ کا نام لے رہا ہوں دیکھیں ایسے سے مومنین مجمع میں موجود ہوتے ہیں جو ذاکر سے آگے آگے چلتے ہیں ایک صلوات بھیجئے محمد والے یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے اس دور میں کسی کو کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے مگر علماء اور خطبہ کی تقریر ہے سن سن کر مجمع میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو دوسری قوموں کے عالبوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں ایک صلوات بھیجئے محمد والے تب جس جنگ کا آپ نے نام لیا میں وہی جنگ چھیڑنے جا رہا ہوں یہ وہ جنگ ہے جس میں مولا علی کو رسول اللہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے کیوں مولا علی کے آنکھوں میں کچھ تکریف تھی تو انہیں مدینے میں چھوڑ دیا اور لشکر اسلامی کو لے کے رسول اللہ خائبر میں آگیا دیکھیں اس مجمع میں مجھے پتا نہیں کوئی حاجی صاحب ہیں یا نہیں اگر کوئی ہے تو وہ میری بات کی تصدیق کرے گا مدینے سے خائبر تقریباً ڈیر سو کلومیٹر ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا تبیل اتفائے گا ڈیر سو کلومیٹر کے فاصلہ ہے خائبر سے مدینے کا ان تالیس دن تب مسلمان میدان جاتا رہا بھاگتا رہا جب یہ جنگ فتح نہ ہو پائی تو اب پیغمبر اسلام نے نادے علی پڑھی سنا ہے نا آپ نے پیغمبر نے نادے علی پڑھی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نادے علی رسول اللہ نے پڑھی مگر رسول نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو ہم نے نادے علی نہیں پڑھی اے میرے رسول یقینہ نا آپ اتنے سچے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی سچائی کا کلمہ پڑھا تو ہم یہ تو جورت نہیں کر سکتے اتنا بڑا گناہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ماذا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں مگر آپ کہنے ہیں کہ ہم نے نادے علی نہیں پڑھی جبکہ ہماری ساماتوں نے آپ کی زبان سے نادے علی سنی ہے اب اگر آپ متوجہ ہیں تو لطفہ ہے گا ہم نے کہا میرے رسول ہم نے آپ کی زبان سے نادے علی سنی ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے تو پہلے قرآن میں ہماری سیرت پڑھو ہم نے کہا میرے رسول قرآن میں آپ کی سیرت کہا ہے کہ ایک ہی آیت تو ہے جس میں اللہ نے میری پوری سیرت بہان کر دی ہے کونسی آیت ہے وہ اللہ کہتا میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک پر اللہ کی وحی نہ آ جائے نبی نے کہا کچھ سمجھ میں آیا اب اگر تم نے میری زبان سے نادے علی سنی ہے تو ہم نے پڑھی نہیں ہے ہم سے پڑھوائی گئی ہے اس علوات ہے جی محمد وعالی محمد ہم نے نادے علی پڑھی نہیں ہے ہم سے پڑھوائی گئی ہے کس نے پڑھوائیا کہ وہی جس کے وہی کے اشارے پر میں بولتا ہوں اس کا مطلب اللہ نے حب دیا تھا اپنے نبی کو کہ علی کو مدد کے لئے پکارو کیا سن رہے ہیں آپ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ علی کو مدد کے لئے پکارو تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اب اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوتا تھا جو یہ علی مدد کی مخالفت کر رہا ہو ایک سن روات بھیجئے محمد وعالی محمد اچھا تو پیغمبر نے نادے علی پڑھی ڈیر سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے ایک سن روات بھیجئے محمد وعالی محمد لگتا ہے بھی شبیداری کی چائے بنی نہیں ہے آواز لوگوں کی نکل نہیں رہی پیغمبر نے نادے علی پڑھی ڈیر سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے ہوا کے دول پر تیہ تیوی نادے علی مولا علی کی سماتوں سے ٹکرائی مولا علی بھی مسجد سے نمازے صبح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے کہ نادے علی کان سے ٹکرائی بجئے سے ہی نادے علی کی آواز پیغمبر کی آواز کی شکل میں میرے مولا کے کانوں سے ٹکرائی ایک مطا میرا مولا گھوما اور اپنے غلام کمبر سے کہا کمبر ذرا میری سواری کا گھوڑا تو لے کے آؤ کمبر نے آج جوڑ دے مولا اتنی صبح صبح کہاں جائیں گے کہا خائبر میں میرا نبی مجھے پکار رہا ہے کمبر دھوڑے دھوڑے گئے مولا علی کی سواری کا گھوڑا لے کے آگئے جب مولا گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے کو تیار ہوئے تو کمبر نے مولا کے پیر پکڑ لیے مولا نے کہا کیا بات ہے کمبر کہا مولا جب سے آپ کی غلامی میں آیا ہوں آپ سے کبھی الگ نہیں ہوا کہا کمبر چاہتے کیا ہو کہا مولا سیدھی سی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہ جائیں مجھے بھی اپنے ساتھ لیے چلیں مجھے بھی اپنے ساتھ لیے چلیں مولا نے کہا اگر خائبر جانا چاہتے ہو تو میرے گھوڑے کی رکابیں تھام لو اور میرے گھوڑے کے ساتھ دورتے ہوئے چلے چلو کہا میرے گھوڑے کی رکابیں تھام لو اور گھوڑے کے ساتھ دورتے چلے چلو کمبر نے ہاتھ دھوڑے مولا آپ کے گھوڑے کے ساتھ ارے ہوا تو اس کے برابر چلنے ہی تک دی میری کیا ہو کھا تو بھی ساتھ ہے جو میں آپ کے گوڑے کے برابر دوڑوں گا کہا پھر کمبر چاہتے کیا ہو کہا مولا چاہتا یہوں کہ دوڑنا نہ پڑے اور خیبر پہنچ جائے اب مجھے دیکھنا ہے آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں کہا مولا چاہتا یہوں دوڑنا نہ پڑے اور خیبر آ جائے تو علی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کرو ایک سے دس تک گنتی گنو اب آپ علی کے چاہنے والے اگر آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا کہا ایک سے دس تک گنتی گنو اگر دس پر پہنچنے سے پہلے خیبر نہ پہنچا دوں تو آج کے بعد سے علی کو مولا نہ کہے نا کمبر کہتے ہیں میں نے بھی تیکلی آج فل سپیڈ میں گنتی گنو گا اس لئے کہ مولا کا وعدہ ہے کہ دس سے پہلے خیبر پہنچا دیں گے تو ہم چتنی جلدی دس تک پہنچ جائیں گے اس سے پہلے خیبر پہنچ جائیں گے اب مجھے جملہ کہنا ہے کہنا میرا کام اور وہاں مندل تک جہاں تک میں جملے کو پہنچا رہا ہوں وہاں تک پہنچنا آپ کا کام کہا ایک سے دس تک گنتی گنو اگر دس پر پہنچنے سے پہلے خیبر نہ پہنچا دوں تو آج کے بعد علی کو مولا نہ کہنا کہا ٹھیک ہے مولا میں تیار ہوں گنتی کے لئے کہا تو پھر شروع ہو جاؤ کہ مولا جیسے ہی آپ گھوڑے کو ہیڑ لگائیں گے میں شروع ہو جاؤں گا بہت مولا نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی اب جملہ سنیے گا مولا نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی کمبر نے کنتی شروع کی ابھی ایک دو تین ہی کہے پائے تھے علی نے آواز کمبر کہاں تین کے چکر میں پڑ گئے خائبار آ گیا سنوات بھیدے محمد و عالمان کمبر کہاں تین کے چکر میں پڑے خائبار آ گیا کتنی جلدی آیا خائبار بس تین ہی تک پہنچوایا تھے کمبر اور کمبر نے کہا یہ ہے کہ ہمیں فل سپیڈ میں کنتی گروں گا اب میں کہہ رہا ہوں ایک دو تین ذرا آپ دیکھئے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک دو تین بتائیے کتنا ٹائم لگا ایک سیکنڈ بھی نہیں ایک سیکنڈ نہیں گزر اور میں نے تین کے تک پہنچا دیا اپنے کو تو ظاہر سے بات ہے میں کمبر کے برابر تو نہیں ہو سکتا کمبر کی سپیڈ کو میں نہیں پا سکتا تو جب میرے کہنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا تو کمبر نے تو اتنے جلدی کہا کہ ٹائم ہی نہیں لگا نہیں آپ نے کہو نہیں فرمایا کمبر نے جب کہا ایک دو تین دونے تو ٹائم ہی نہیں لگا اور ڈے ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ تا ہے یہ ہوا کیا زمین نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں کیا ہم بتاتے ہیں کیا ہوا جیسے ہی میرے مولا نے چلنے کا ارادہ کیا میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا نہیں چوکے ابھی زمین نے کہا چاہیسے ہی میرے مولا نے چلنے کا ارادہ کیا میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا ہم نے کہا زمین تجھے کیا ضرورت تھی دامن سمیٹ لے گی کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میرا اور علی کا رشتہ نہیں جانتا میں دراب ہوں یہ ابو دراب ہے سلامات بھیدے محمد وعالی اولاد وہی لائے خیئے ہیں جو باپ کے چشم و عبروں کے اشارے پکا کہ یہ میں تراب ہوں یہ ابو تراب ہے یہ کہوں کر ممکن تھا کہ میرا باپ چلنے کا ارادہ کرو تو میں دامن سمیٹ لیا زمین میں اور سیکنڈ بھی نہیں لگا اور علی پہنچ گئے خائے پر اب میں ایک بات کہتا ہوں جانس غور کیجئے گا قرآن کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی مگر ذرا انصاف سے بتائیے گا قرآن کے ذریعے زمین کیسے سمٹیں گے بھائی سیدھی سے بعد اس کی آیتیں پڑھئی سوروں کی تلاوت کیجئے اس نیت سے کہ زمین سمٹ جائے تو آپ جب زمین کو سمٹنے کے لئے قرآن کو سہارا برائیں گے تو آپ کو اپنی زبان چلانی پڑھیں گے آپ کو اپنے لب ہلانے پڑھیں گے سوروں کی تلاوت کرنی پڑھیں گی کچھ دس پندرہ بیس منٹ سر کرنا پڑھیں گے ہوگا ایسا کی نہیں یعنی اگر قرآن کے ذریعے زمین سمیٹنا ہے تو زبان چلائے بغیر نہیں سمٹے گی لبوں کو ہلائے بغیر نہیں سمٹے گی وقت لگائے بغیر نہیں سمٹے گی سوروں کی تلاوت کیے بغیر زمین نہیں سمٹے گی مگر میرا مولا ادھر اس نے قدب بڑھایا زمین نے سامن سمیٹا اس کا مطلب زمین تو دونوں سمیٹ سکتے ہیں قرآن بھی بھی علی بھی مگر زمین کھل سمتے کہ قرآن کے دریئے تو ٹائم لگے گا علی جب زمین سمیٹے گے تو ٹائم نہ لگے گا تو میں ایک جملہ کہتا ہوں جو ٹائم کا پابند ہو جو وقت کا پابند ہو وہ ہوتا ہے بندہ کائنات اور وقت جس کے پابند ہو وہ ہے مولا کائنات سلاوات بھیج دے محمد والا دیکھا آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن سے پڑھ کر علی کے بعد کمال ہے زمین کے سمیٹ دینے کا قرآن کے ذریعے ٹائم لگے بغیر زمین نہیں سمڑے گی لیکن علی ارادہ کرے اور زمین سمڑ جاتی ہے تو اس دوسرے کمال میں بھی علی قرآن سے آگے ہیں اب تیسرا کمال دیکھئے قرآن کہہ رہا ہمارے ذریعے مردوں کو جلایا جا سکتا ہے اب کیا مجھے اہلی کے لیے واقعے سنانا پڑھیں گے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا چلیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی نے نہیں سنا ہوگا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت اس مجمع میں وہ ہے جو سنانے جا رہا ہوں وہ نہیں سنا ہوگا ایک روز رسول اللہ کے پاس کچھ کافی رہے ہیں اور ان کافی رہے ہیں آکے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں میرے نبی نے کہا ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا بھی دیتے ہیں تو ان کافی رہوں نے کہا کہ ہم تو اسی وقت مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھا رہا اب تاریخ کی کہتے ہیں جب ان لوگوں نے اتنا کہا تو نبی نے سر جھکا لیا سر کیوں جھکا لیا نبی کے پاس ان کا جواب نہیں ہے نہیں میرا نبی اس انتدار میں ہے کہ اب وہی کیا آتی ہے وہی آ جائے تو میں بولوں ایک رمحہ کے لئے نبی نے سر جھکایا اور اب سنیے وہی آ گئی تو اب میرا نبی بولا کہ یہ سنیے سے ہی سننے کی بات ہے میرے نبی نے سر اٹھایا پہلو میں مولا علی تشریف فرماتے آپ نے ان کافروں سے کہا میرا کمال تو تم بات میں دیکھنا یہ میرا بھائی علی میرے پاس بیٹھا ہے نہ یہ نبوت کا تعوی دار ہے نہ رسالت کا پہلے اس کا کمال دیکھو پھر ہم سے بات کرنا میں نے کہے اللہ کے رسول یہ لوگ آئے تھے آپ کا کمال دیکھنے آپ نے بات کو علی کتاب کیوں گھما دیا کب پھر تم نے گلتی کی ہم نے نہیں گھمایا بات گھموائی گئی وہی کے ذریعے اللہ نے مجھے حکم دیا یہ بات کا رخ علی کتاب گھما ہو میں نے رسول سے پوچھا اے میرے رسول یہ اللہ نے بات کو علی کتاب کیوں گھما دیا کہ اللہ اپنا مزاد دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھے وہ بات اچھی ہی نہیں لگتی جس میں ذکرِ محمد اور ذکرِ علی نہ ہو یہ سناوات بھی دے محمد و علی محمد تو کہا پہلے میرے بھائی علی کا کمال دیکھو اب یہ کافر گھومے ہیں مولا علی کتاب یا علی آپ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں میرے باتاں نے کہا بے شک تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تب مانیں گے جب ہمیں زندہ کر کے دکھاؤ تو مولا علی نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو زندہ تب کریں گے جب تم مر کے دکھاؤ ارے بھائی مرو تب تو ہم زندہ کریں گے تو ان لوگوں نے کہا یا علی ہمارے پاس کوئی جنازہ تو ہے نہیں دیکھیں کتنا اچھا موقع تھا پیچھا چھوڑا لینے علی کہتے تھے جب تمہارے پاس جنازہ ہی نہیں تو جاؤ جب کبھی ہوگا تو آنا مگر جو پیچھا چھوڑا کے بھاگ جائے اسے علی نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جنازہ نہیں ہے جانے تو کوئی بات نہیں آج ہم مردے کو زندہ کرنے سے بڑا کمال دکھائیں گے کہ وہ کمال کیا ہوگا کہا تم لوگ کا کوئی قبرستان تو ہوگا جہاں تمہارے مردے دفنائے جاتے ہوں کہا ہاں وہ تو بہت پرانا ہے ہزاروں سال پرانا ہے کہا ہمیں وہی لے چلو آج ہم انہیں زندہ کریں گے جو سڑگل کے مٹی میں مل چکے ہیں آج ہم انہیں زندہ کریں ارے ایسا نہ ہوتا تو ہم مولا کیوں مانتے کہا ہمیں اپنے قبرستان لے چلو اب یہ لوگ مولا علی کو لیے ہوئے اپنے قبرستان میں آئے اب آپ توجہ کیجئے گا علی نے قبرستان میں جیسے ہی قدم رکھا تعلیم اسلامی کے مطابق میرے مولا نے کہا سلام علیکم یا اہل القبور دیکھیں قبرستان میں داخل ہوتے ہی یہ سلام ضروری ہے کہا سلام علیکم یا اہل القبور جیسے ہی علی نے سلام کیا صاحبان قبر کو ادھر سے جواب آیا والیکم السلام یا امیر المومنین والیکم السلام یا امیر المومنین اے مومنوں کے سردار اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی ہمارا سلام اب میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کو مومنوں کے سردار کہے کے کس نے سلام کیا ان لوگوں نے جو مر چکے تھے تو مر چکے تھے مگر انہیں معلوم تھا علی مومنوں کے سردار ہیں کمال کی بات ہے جو مر چکے ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ علی مومنوں کے سردار ہیں اور چودہ سال سال سے زندوں کی زمن نہیں آرہا علی مومنوں کے سردار ہیں سلامات بھیجے محمد و آل محمد اب طرح میرے مولا کا کانفیڈنس دیکھئے کوئی نقلی تھوڑی ہے اللہ نے صاحب کمال بنا کے بھیجا سلام کا جواب آگیا ادھر سے اب میرے مولا نے کہا سنو اس قبروں میں سونے والوں میں علی تم سب کو آرڈر دیتا ہوں اپنی اپنی قبروں سے مجسم ہو کے باہر بس صاحب میرے مولا کا آرڈر دینا تھا کہ قبریں پھٹنا شروع ہزاروں سال سے لوگ دفنائے جا رہے تھے ایک قبروں میں نہ جانے کتنے مردے دفن ہو جکے کسی قبروں سے ایک ہزار پانچ سو اور نو سو آٹھ سو چھ سو چار سو شبیداری کا مجمع کونے میں چلا جائے اتنا بڑا مجمع کبرستان میں جمع ہو گی جب یہ لوگ سب نکل آئے قبروں سے تو مولا نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارے خاندان والے میرے ساتھ جو کھڑے ہیں ذرا ان سے بات کرو یہ تمہارے سب خاندان کے لوگ ہیں اب وہ قبروں سے نکلے لوگ ادھر بڑھے اور یہ قبروں سے نکلے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ملکی لوگ گیا اور مولا ان سے کہنے بھائی بات کرو کچھ اور ان کی زبانیں خوش میں جملہ کہوں علی کہہ رہے ہیں بات کرو تمہارے خاندان کے لوگ ہیں جو قبروں سے نکلے ہیں اور ان کے موں سے بولی نہیں نکل لئی تو میں ایک جملہ ضرور کہوں گا ایک کمال دیکھا تو بولتی بند ہو گئی پوری زندگی کا جواب کہاں چلا ہو گئے سلام آج ہے دے محمد و عالم محمد اب دیکھیں آپ تو مولا علی کا مزاد جانتے ہیں مولا کسی کو ڈرا کے کسی کو دہلا کے نہیں رکھتے جب دیکھا مولا نے کہ ان لوگوں کے حالت خراب ہے تو جو قبروں سے نکلے تھے ان کو روک دیا علی نے کہا چاہا رک جاؤ بھائی رک جاؤ گھبرا رہے ہیں یہ لوگ جانے دو اب مولا ان کی طرف گھومے دیکھا میرا کمال بولتی تو بند ہی خالی گر سر ہی لے ہاں دیکھا بچ جب ان سے اقرال لے لیا تو مولا نے کہا ان لوگوں سے جو قبروں سے نکلے تھے کہا تھا میں علی میں تم سب کو پھر آرڈر دیتا ہوں اپنی قبروں میں واپس جاؤ اور اپنی پیچھلی حالت میں تبدیل ہو جاؤ یعنی میٹی میں پھر مل جاؤ بھائی اتنا علی کا آرڈر دینا تھے کہ وہ سب چل دیئے واپس بس اب میں اپنی تقریر کا اپنے حساب سے سب سے قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جب یہ اپنی قبروں کے پاس پہنچ گئے تو رکے اور رکے ملے گھو میں اپنے رشتہ داروں کی طرف اور ان سے خطاب کر کے ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ یہ تو سوچی رہے ہو گئے کہ ہم مر گئے تھے تو دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے تو ہم تم سب کو اپنی زندگی کا راز بتا کے جانا چاہتے ہیں کیسے زندہ ہو گئے یہ تمہیں بتا کے جانا چاہتے ہیں سنو اس بندے خدا علی نے جب ہمیں سلام کیا تو ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گیا اے علی کے جانے والوں اب نہ جاگو گے تو کم جاگو گے کہہ اس بندے خدا علی نے جب ہمیں سلام کیا تو ہمارے دل میں پیدا ہوئی اس کی محبت اور جیسے ہی اس کی محبت ہمارے دل میں آئی اللہ نے ہمیں زندہ کر کے تمہارے زامنے لحکڑا کیا اتنا کہہ کہ وہ لوگ سب اپنی قبروں میں چلے گئے مگر ایک جملہ میرے لیے چھوڑ کے چلے گئے کیا کہاں ہیں لوگوں نے حلی کی محبت ہمارے دل میں آئی اللہ نے ہمیں زندگی دے دی تو یہ دنیا والوں یاد رکھنا زندگی عشقِ حلی کا نام ہے مہت بوخ سے حلی کا نام ہے سلامات بھید محمد و عالم رہم تو قرآن جتنے اپنے فضائل کی نہ رہا ہے وہ ساری فضلتیں میرے مولا کے پاس قرآن سے بڑھ کر ہیں اور جب قرآن سے بڑھ کر ہیں تو میں نے پہلے ہی آپ کو قانون بتا دیا تھا کہ وارث وہی ہو سکتا ہے جو ورثے کی فضلتوں سے بڑھ کر فضلت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے تو ہیں قرآن کافی مگر توجہ سے پڑھتا کوئی نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کا فیصل آپ سامنے رکھا ہوا ہے قرآن ورثا ہے میرے مولا کے پاس قرآن سے بڑھ کر کمال ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ بات ہے پیغمبر وارثے قرآن کوئی نہیں اور بس آیت کا آخر فکرہ اور گفتگو تمام کیا کہا قرآن نے ہمارے ذریعے پہاڑ چلایا جا سکتے ہیں ہمارے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی ہے ہمارے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے بلللہ الامر و جمعہ حالانکہ یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں یعنی کوئی انسان نہ زمین سمیٹ سکتا ہے نہ پہاڑ چلا سکتا ہے نہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے قرآن خود ہی کہہ رہا بلللہ الامر و جمعہ حالانکہ یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں یعنی پہاڑ اللہ چلا سکتا ہے انسان نہیں زمین اللہ سمیٹ سکتا ہے انسان نہیں مردے کو اللہ زندہ کر سکتا ہے انسان نہیں مگر آپ مجھے بتائیے علی میں پہاڑ چلانے کا کمال ہے کی نہیں ہے علی میں زمین کو سمیٹ دینے کا کمال ہے کی نہیں ہے علی میں موردے کو زندہ کر دینے کا کمال ہے کی نہیں ہے تو جو کام قرآن نے بتایا کہ صرف اللہ کے ہاں ہیں وہ سارے کام کر رہا ہے میرا مولا علی تو میں ایک بات کہتا ہوں پھر نسہری کی خطہ کیا ہے ارے بھائی جب سارے اللہ والے کام علی کر رہے ہیں تو اگر علی کو نسہری خدا کہہ دے تو کیا کمال بھی یہ بات ہے کون سے تاجوں کی بات ہے مگر نہیں ہائے ارے ان نسہریوں نے علی کا کمال دیکھا علی کی نماز نہیں دیکھی ان نسہریوں نے علی کی مدیلت دیکھی علی کا روضہ نہیں دیکھا ارے بھائی علی کی نماز اور علی کا روضہ بھی تو دیکھ لیتے تو ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ اگر خدا ہے تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے اگر خدا ہے تو روضہ کیوں رکھ رہا ہے مگر ایک چیز میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اللہ سے پوچھوں اے میرے والی تو اپنے والے کام علی سے کراتا ہی کیوں ہے کہ لوگ شبہ میں مبتلا ہو جائے سنویں نا بات ختم ہو گئی اے میرے مالی تو اپنے والے کام علی سے کراتا ہی کیوں ہے کہ کسی کو شبہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے کو پہچنوانے کے لئے علی کو بھیجاتا توجہ دیجئے گا اللہ نے کہا ہم نے اپنے کو پہچنوانے کے لئے علی کو بھیجاتا اسی لئے ایسے کمالات دے کا بھیجا جنہیں دیکھنے کے بعد دنیا حیران ہو جائے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس خدا کا بندہ ایسا ہے ایسے بندے کا خدا کہتا ہوگا سلامت حید محمد وآلہ علی مارے پتہ الہی کا ذریعہ علی مارے پتہ الہی کا ذریعہ بھائکنے کا ذریعہ نہیں ہے اب جن کی تقدیری خراب ہو اسے کون بچا سکتا ہے کمال دیکھیں صرف علی کی عبادتیں نہیں دیکھیں ایک ایک ہزار تکبیروں کی زدہ رات کے اندھیرے میں بلند ہو رہی ہے میرے مولا کی زبان سے نسحریوں نے یہ آوازیں کیوں نہیں سکیں اگر علی اللہ اکبر کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ ہے جن کا بندہ علی ہے بس میں دوست ہو ایسا صاحب کمال بندہ اگر علی کا خاندان علق کر دیا جائے تو کوئی ملے گا نہیں بخاندان تو ہے ایسا جہاں علی جیسے بہت سے لوگ ہیں مگر خاندان کو اگر ہٹا دیجئے تو نہ کل کوئی علی کے برابر تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہوگا اور پھر میں یہ جملہ کہہ کر اپنی منزل پر آ جاؤ کہ کبھی کبھی انسان کے کمال آتی اس کے دشمن پیدا کر گئے کہ میرے مولا کا کمال ہی تھا کہ علی کی دشمنی اتنی زیادہ دلوں میں بھر گئی کہ دو بدلہ لینے کا سلسلہ نسلن بادہ نسلن چلا کربلا کے میدان میں مولا حسین نے فوجہ جزیدی سے یہی تو سوال کیا تھا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میری خطہ بتاؤ مجھے مارنا چاہتے ہو تو میرا قصور بتاؤ میں نے کیا حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کر دیا کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کے خون کا بدلہ مجھ سے چاہتے ہو کتنا آسان تھا فوجہ جزیدی کے لیے کہ وہ حسین پر کوئی بھی انظام لگا دیتا کہ حسین تم میں یہ قصور ہے تمہاری یہ خطہ ہے مگر نہیں مخالف ہے خون کی پیاسی ہے مگر حسین کے کردار پر کوئی دھبا نہ لگا پائے کہ ہم آپ کو آپ کے باپ علی کے بغزوں میں مار رہے ہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا علی کا بغز کربلا تک آ گیا ہے اور کربلا کیا کربلا کے بعد بھی حسین کی نصر پر جتنے مظالم ہیں وہ سب بغزن لے ابھی سب علی کی دشمنی میں اچھا تو اب اس بغز کا نتیجہ کیا ہوا ایک دن میں کربلا تباہ ہو دیکھیں آپ شبیداری کرنے بیٹھیں آپ رات بھر حسین کا ماتم کریں گے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس لئے کہ سب سے پہلی شبیداری حسین کی زینب نے کی ہے پتہ ہے آپ کو زینب نے شبیداری کب کی قائد خانے سے رہائی کے بعد میری شہزادی مدینہ نہیں آئی ہے یزید کے محل میں ایک مکان تھالی کرا کے صفحہ ادا بھی چھائی ہے اور دس دن تک میری شہزادی نے کانٹین نیو حسین کا ماتم کیا ہے اس دس دن میں راتیں بھی گزری ہیں دس دن میں دن بھی گزری ہیں تو زینب نے دس راتوں میں شبیداری حسین کی کی ہے ہم اپنے اسی شہر میں دیکھتے ہیں دو دو تین تین دن شبیداری ہوتی ہے دل سے دعا نکلتی ہے ازادارو خدا تمہیں سلامت رکھے تم وہ عمل انجام دے رہے ہو جو تمہاری شہزادی زینب نے شروع کیا تھا دس دن تک حسین کا ماتم اور میں آپ کی خدمت میں کیک سے عرض کروں کہاں سے لفظیں لاؤں کس زبان کا سہارا لوں دنیا میں کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے جو کربلا کی مصیبتوں کا اثر منظر پیر کر سکتا ہے وہ بی بیاں جن کے وارث کربلا میں مارے جا چکے وہ بی بیاں جن کے گوت کے پہلے کربلا میں شہید ہو چکے آج وہ قید سے چھوٹی ہیں صفحہ آزا بھی چھائی گئی دس دن تک حسین کا ماتم ہوا اور ماتم کے بعد میری شہزادی زینب نے یہ زید کو حکم دیا ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں دے دے ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں دے دے بس شہیدادی کہوں پہنچنا تھا سروں کہانے کا سلسلہ چرو ہو گیا آپ برداشت کر پائیں گے علی اکبر کا سر آیا لیلہ نے سینہ پیٹا اور ہائے اکبر کہیں کہ بے ہوچ ہو گئی علی اصغر کا سر آیا رباب دوڑی ارے میرے چھاب چھے ماں کا بچہ دونوں ہاتھوں سے رباب نے ماتم کیا ہائے میرا اصغر قاسم کا سر آیا امہ فروا سر پیٹتی ہوئی دوڑی ارے میرا تہر تیرہ سال کا یتیم شہزادہ مگر اس کے بعد امہ فروا نے جملہ اور کہا اے میرے لال تو نے اپنی جان دے کے حسین پر مجھے سرخ رو کر دیا ہم میں خیامت میں شہزادی ہے کونے سے کہوں گا اے میری شہزادی میں نے اپنے لال کو آپ کے لال پر قربان کر دیا اور باب اعضاء ایک ایک سر آتا رہا ایک ایک بی بی ایک ایک سر کو سنبھالتی رہی روایت کہتی ہے آخر میں دو نننے نننے سر آئے مگر ان سروں کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا ارے شام کے ایک بی بی نے ایک جملہ کہ دیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی نہیں ان بچوں کی ماں میں زندہ ہوں مگر میں نے تو قسم کھائی ہے اپنے بھائیاں کو رو ہوں گی بچوں کو نہیں رو گی اور ارواب اعضاء یہ حقیقت ہے کہ زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا اللہ اللہ تین دن کے پیاسے بچے کربلا میں مات ڈالے گئے زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا زندان سے زندان سے چھوٹی دو سر آئے زینب نے حسین کا ماتم کیا انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا اور جب ماتم کر کے زینب چلی تو اب راستے میں کربلا پڑی کربلا میں بھی زینب انہوں محمد کی قبروں پر نہیں گئی حسین کی قبروں پر ماتم کیا ماہ یہاں سے کربلا سے مدینہ چلی روزہ رسول پر آئی حسین کا ماتم کیا انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا اپنے گھر میں آئی تو ہاں حسینہ وہاں حسینہ کہتی ہوئی زینب آئی زینب نے انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا مگر اب آپ اید آخری جملے سنو جائے چاہیے اپنے حجرے میں قدم رکھا دو ننے ننے بستر دے گئے اب زینب کا کلیجہ بھٹ گیا ایک مطبع کربلا کر رو گیا اے میرے شہدادو مجھے معاف کر دینا میں اب تک تمہیں نہیں روئی مگر اے میرے بچوں اب تمہارے خالی بھی سرمتے نہیں دیکھے جاتے اے شہدادو جہاں تم چلے گئے وہیں ماں کو بھی بنا لو وَسَيْعَ عَالَمُ الَّذِيَا غَلَمُ وَيَّمُ الْقَلَبِيَا لَعَانَتُ اللَّهِ